بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہمارے تمام ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملیز جانتے ہیں کہ آج کل نی جوائنٹ پین کے ساتھ بے شمار پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں جن کے گھٹنوں میں پین رہتا ہے اس کی کئی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں جیسے کہ گھوٹ ہے یعنی یورک ایسڈ ہے، اوبیز ہے، وزن کا بڑھ جانا، شگر ہے، بلڈ پیشر ہے یا گردوں کا پرانا کو مسئلہ ہے، یا دل کے مسائل ہیں تو ایسی بے شمار میڈیکیشن کی وجہ سے ان کے نی جوائنٹ پین کی کمپلینز ہوتی ہیں چونکہ جب ان کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی فیزیکل مومنٹ کم ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں پیشنٹ نی جوائنٹ کمپلین کے ساتھ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں میرا نام ڈاکٹر تنویر عرشہ چودری ہے، میں ایز ای میڈیکل سپیشلسٹ پریکٹس کرتا ہوں لاہور میں اور میرے کلینیکل ٹرائل میں سہکڑوں کے حساب سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کے نی جوائنٹ پین کی پرابلمز ہوتی ہیں جب بھی پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس ہم جب اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم اس کے ڈیجیل ایکسرے کرواتے ہیں، ان کی بلڈ انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں یا اس کو فیزیکلی اپنے کلینیکل ٹرائل میں چیک کرتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے نی جوائنٹ پین کی ریزنز کیا ہے اب اس میں وزن کا زیادہ ہونا، یورک ایسر کا بڑھ جانا، ویٹامن ڈی کی کمی ہو جانا کیلشم ڈیفیشنسی، مینرلز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کے جوائنٹ یا ہڈیوں کا گس جانا یا آپ کی ہڈیاں اس کا برنا شروع ہو جانا یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے یا سیڑیاں چڑھنے سے آپ کے نی جوائنٹ کے اندر پین ہونا تو ایسی صورتحال کو ہم اپنے کلینیکل ٹرائل میں میڈیکیٹر ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اس کا میڈیکلی علاج بھی کرتے ہیں جس میں انجیکشنز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، ملٹی ویٹامنز ہیں اور بے شمار اور ہمارے ٹریٹمنٹس ہیں ایسی صورتحال میں آج کا جو ہمارا یہ وی لوگ ہے یہ بنانے کا پرپس صرف اتنا ہے کہ جتنے بھی نی جوائنٹ والے پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں آج ہم ان کو یہ بتائیں کہ میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے نی جوائنٹ پین کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے فیزیو تھراؤپی یعنی فیزیکل تھراؤپی کا کیا رول ہے اور اس کو کب کرنا چاہیے اور اس کی اکسسائز کیا ہونے چاہیے تو آج ہمارے پاس موجود ہیں ایک ہماری ماہر فیزیو تھراؤپیس ڈاکٹر میوش خان وہ آپ کو اس کے بارے میں نی جوائنٹ کے اوپر ایکسپلین کریں گی میرا نیم ڈاکٹر میوش خان ہے اور میرا ایکسپیرینس 3 ایئرز کا میرا ایکسپیرینس ہے اور آج ہم لوگ جسکسٹین کر رہے ہیں نی جوائنٹ کے ٹاپکے پر بیسی کے لئے ڈاکٹر تنویر نی جوائنٹ کے کافی زیادہ پیشنٹ جوائنا وہ کلینیکل ٹرائز میں ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے کلینیکل ٹرائز فیزیو تھراؤپی سے ریلیٹڈ جوائیں وہ نی جوائنٹ کے پیشنٹ اس ٹو کومن موسٹی اویس پیشنٹ جو کافی زیادہ ہیلڈی پیشنٹ ہیں ان کو جوائیں موسٹی اوشیو ارثرائٹس کا ایشیو جوائنا بہت کومن ہو جاتا ہے جہاں پر جو سپیس ہے وہ کافی نیرنگ ہو جاتی ہے یا تو ایم سی ایل ٹیئر ہو جاتا ہے ان کا لیگمنٹ ٹیئر ایشن آ جاتی ہے یا لیٹرال سائٹ کی لیگمنٹ جوائنا اس میں ٹیئرنگ آ جاتی ہے ایسی ایک تو ویسی جوائنٹل انجری ہے یا سپورٹس انجری میں آ جاتی ہے لیکن موسٹی جوائنٹ نیرنگ آ جاتی ہے تو اس لیے سے پیشنٹ جوائیں وہ زیادہ تنا تو سٹیئر پر چڑھ سکتے ہیں نہ ان سے نماز پڑی جاتی ہے نہ وہ بینڈنگ پوزیشن میں آتے ہیں نہ وہ باک والی پوزیشن میں آتے ہیں تو اس کے لیے موسٹی ہم پیشنٹ کو فیزیو تھرپی جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور کافی زیادہ پیشنٹ جو ہیں فیزیو تھرپی سے ریکاوری بیس پر آ جاتے ہیں جب ان کی یہاں پر پروٹکولز میں ریکاوری بیس نے آ دی تو نیکس ان کو ہم لوگ نیکسٹ جو ہے وہ میڈیکل سپیشلیسٹ کے پاس پیشنٹ جو ہے اپنی ڈیلی ایکٹویٹیز میں بہت زیادہ ایفیکٹ ان کے لیے بہت اچھا رہتا ہے بسی کے لیے اگر دیکھا جائے تو پیشنٹ ہارلی 15 ڈیس میں اتنا ریکاور ہو جاتا ہے بیٹرین پیشنٹ کہ وہ واک جو ہے وہ ایزیلی کر دیتا ہے یہی اس کا بیسک رول ہے اور سر آپ بتائیں ابھی سری لیٹل اگر ان میں سے جتنے بھی ہمارے ویورز ہمارا وی لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ان کے عزیز کو ان کی مدر کو فادر کو یا ان کے قریبی کسی ریلیٹیو یا فرینڈز کو اگر اس کو نی جوائنٹ پین کا مسئلہ یہ اس کے علاوہ کسی بھی جوائنٹ کے پین کا مسئلہ ہے یا اس کے مسل کا کوئی پرابلم ہے یا ان کی نرب کی فلیکسیبیلیٹی میں کوئی ایشو ہے تو وہ ایسی صورتحال میں اپنی بلڈ انویسٹیگیشن جتنی بھی ان کی ریکارڈ میں ہے ان کے پاس وہ اور ڈیجیٹل فریش ایکس رے اور وید ریپورٹس جو ہے وہ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آئیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نی جوائنٹ کی پین ہو یا ڈیفرنٹ جوائنٹس کی یا ان کے مسل کا کوئی پین ہو تو اس کو ان کو ہیلپ اوڈ کرنے میں ہم ان کی مدد کر سکیں ڈینکیو سو مچ